بیتے دو تین ورسوں سے جلے میں کسان ایرہ پشو سے خاصا پریشان ہیں ایرہ پشو کے چہل قدمی نے کسانوں کا جینا حرام کر دیا ہے ان پشو کے آتنگ سے لگ بھگ چالیس پرتشت کسانوں نے کھیتی کا پیشہ پیشے سے مہم موڑنا شروع کر دیا ہے اس لئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایرہ پشو کے آتنگ کا اثر کہیں نہ کہیں ارث ویوسطہ پر بھی پڑنے والا ہے یہ ایک ایسے سمسیہ ہے کہ اس کے لئے نہ صرف سرکار اور پرساسن جمعیدار ہے بلکہ عام آدمی بھی اتنا ہی جمعیدار ہے اپنے مویشیوں کو لوگ کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں جو گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے اسے پشو پالک کھوٹے میں نہیں بادنا چاہتا جس کا سیدھا نقصان کسانوں کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے مویشی کھیتی چر لیتی ہے کئی ساری چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے کسان کھیتی کرتا ہے کسانی کے دوران پراکرتی کاپداؤں کا سامنا بھی کسانوں کو کرنا پڑتا ہے ایسے میں ان کی فصل ایرہ پشو چر لیتے ہیں تو انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے نقصان بھی جھیلنا پڑتا ہے شاشن دوارہ کسان اور گوونس کے ہط میں کئی اعلان کیے گئے جلے کے کئی ستھانوں میں گوشالہ کا نرمان کرائیا جا رہا ہے جہاں پشو کو بھوجن پانی آدھی کی سمچت ویوستہ ہوگی لیکن باوجود اس کے ایرہ پشو کی سمسیا سے کسان بہت پریشان ہیں کسان بتاتے ہیں کہ ایرہ پشو کسانوں کے لیے بڑی سمسیاں ہیں لیکن کسان ہی ان پشو کو چھوڑتے ہیں لیکن سبھی آدھار سے جڑے ٹیگ والے پشو کے مالکوں کا جرمانہ ہونا چاہیے اس سے کچھ حد تک یہ سمسیاں حل ہو جائے گی آپ سے بتائے سر کی یہاں پر جیسے ہم لوگ کھیتی کر رہے ہیں آپ دیکھی رہے ہوں گے تو یہاں پر ایرہ پسو جو ہیں گرامیڈ لوگ جو ہیں پسموں کو جب مطلب گائیں پہلے جب دودھ دیتی رہتی ہیں اس سمیں اب ان کو دودھ ان کا اپیوگ میں رکھتے ہیں اس کے بعد جب وہ دودھ نہیں دیتی ہیں تو ان کو مطلب ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے یا پھر کچھ مہینوں کے لیے جتے مہینوں کا گیپ ہوتا ہوگا تو اس وجہ سے یہ سب کھانے مطلب بھونک لگنے کی وجہ سے یہ سب چارہ چرتے ہوئے کسی کی خید میں گھوس جائیں گی اور ان پسووں کو ایک بہت بڑا جھون بن جاتا ہے دیرے دیرے کر کے اسی دیرے سے تو اسی وجہ سے کھیتی پر اس کا بہت بڑا پرباو پڑتا ہے پرباو پڑ بھی چکا ہے دیکھتے ہیں کہ مطلب گرامیڈ کھیتی کرنا دیرے دیرے چھوڑ رہے ہیں اس چیزوں سے حالانکہ سرکار نے اس پر بیچار کیا تھا گھوسالہ وغیرہ بن بھائی تھا اس میں کیا ہے کہ جیسے کہ اپن نے لاغت لگائی دھان گہوں کچھ بھی بھویا اور وہ رات و رات اگر ختم ہو جائے اس کی value zero ہو جاتی ہے تو ایسے میں کرسک کو بہت بڑا گھٹا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی لئے لوگ روجگار کی تلاش میں کرسک چھوڑ کر سہر کی اور پلائن کر رہے ہیں اور اس گہوں کے لگ بھگ بہت سارے لوگ ایسا کر بھی چکے ہیں